ہمارا پسچم بنگال میں پردرشن بہت اچسا جنک رہا ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں پسچم بنگال کے اسیمبلی میں ہمارا پہلا سا دسی ہوگا مہاراشتر میں تیس سال کے بعد تیس سال کے بعد آر ایس ایس بی جے پی کے گڑھ میں کانگریس پارٹی جیتی ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت ایک بہت سکاراتمک نتیجہ ہے مہاراشتر میں تامل ناڈو میں ہمارے ورش نیتا بائی الیکشن میں جیتے ہیں اور جس مارجن سے جیتے ہیں وہ بہت اچسا جنک ہے تو یہ اپ چناؤں کی نتیجے سکاراتمک ہیں ہمیں وشواس دلاتی ہیں کہ کانگریس پارٹی کہ پکش میں لوگ پھر سے دیکھ رہے ہیں کہ جناہ دیش ان کو ملے اتر پوروی راجیوں میں ترپورا میں ہم یہ مان کر چل رہے تھے کہ ہمیں بہومت ملے گا پر ایسا نہیں لگتا ہے کہ وامپنتی اور کانگریس پارٹی کے بیچ کے گھڑ بندھن کو بہومت ملے گا تو انہیں رہشہ جنک رہا ہے ترپورا میں ناگالین میں تو ہمیں پہلے سے ہی پتا تھا کہ توڑ بوڑ کر بی جے پی سرکار بنا لے گی پر ناگالین میں ہم امید کرتے ہیں ساری نتیجے نہیں آئے ہیں پر ناگالین کی ووٹ شیئر ضرور بڑھے گا میگالین میں پچھلے دوہزار اٹھارہ کے چناؤں میں ہمارے اکیس ایمیلے تھے سارے کے سارے ایمیلے بھاگ گئے ہمارے پارٹی سے ہمارے سارے امیدوار جو اس بار تھے سب ہی نئے امیدوار تھے سارے میں سے دس مہلائیں تھیں سارے میں سے عوصت آئیو پینتالیس سال سے کم تھیں یوہ چہرہ تھا کانگریس کا اور ہم یہ مان کر چل رہے تھے کہ بھوشے کے لیے ہم کانگریس بنا رہے ہیں میگالے میں اور ایسا ہی ہوا ہے سیٹے تو ہم جیتے ہیں سرکار پا رہی ہے اور جو پارٹیاں یہ مان کر چل رہی تھے ان کا بل بھائیں گے ان کو بھی اتنی سفلتہ نہیں حاصل ہوئی ہے جتنا وہ امید کرتے تھے تو اتر پوروی راجیوں میں کانگریس کا گھڑ رہا ہے ہمیشہ کانگریس سرکار بنا تھی تھی پر کچھ آٹھ ڈس سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کی کس طریقے سے راجنیتیق بازار میں بی جے پی سرکار بنانے میں سفل ہوتی ہے وہ ابھی بھی دیکھنے کو ملا ہے پر ہم یہ نتیجے کو سفکارتے ہیں سنگٹھن کو مجبوط کرنا ہے نہے چہرے کو آگے لگانا جیسا کہ ہم نے میگھالے میں کیا ہے ناگالین میں بھی ہم نے کیا ہے ناگالین میں ہمارے کئی امیدوار چالیس سال سے کم تھے ترپورا میں یہ بات صحیح ہے ترپورا میں بلکل ہم یہ مان کر چل رہے تھے کہ ہمیں 32-33 سیٹیں مل سکتا ہے اور ہم سرکار بنانے کی ستھی میں ہوں گے پر وہ ایسا نہیں لگتا ہے پر آپ تو ترپورا کی راجنیتی بھی جانتے ہیں ہم نے کئی شکاہتیں کی ہیں الیکشن کمیشن کو ہنسا کے بارے میں رگنگ کے بارے میں پر اس کے باوجود میں نتیجے سے نہیں بھاگ رہا ہوں نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24